تو یہ نینے سکولرز کو سننا چھوڑ دو خدا کے واسطے یہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائیں گے یہ ریفرنسز ہیں ان کے پاس قرآن حدیث قرآن حدیث آتا باتا ان کو کچھ بھی نہیں ہے میں جو اتنا چیختا ہوں نا مشتہدین کو فالو کرو ابو حنیفہ مالک شافی آحمد بن حنبل یہ اس لیے کہ تم ان لوگوں سے بچو جب ہم کوئی بات کرتے ہیں نا فوراں یہ کہ یہ تو اپنے فرقے کے کیا ہیں گول کی پر ہے یہ بات غیر مسلم بھی کرتا ہے جب آپ اسلام کے برحق ہونے کی بات کرتے ہو کہتے ہیں یہ تو چونکہ مسلم ہے لہذا اس نے کس کو سپورٹ کرنا ہے اسلام کو بھائی ہم مسلم ہونے کی وجہ سے اسلام کو سپورٹ نہیں کر رہے اسلام کے مدلل ہونے کی وجہ سے مسلم ہیں تو ہم دو چاروں عائمہ کے قائل ہیں نا کہ ان چاروں فقہ میں سے کسی ایک کو فالو کرو اس لیے نہیں کہ ہم ان میں سے ایک کو فالو کرتے ہیں بلکہ اس لیے کہ ہم فالو اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا فقہ مدلل ہے اس میں قرآن و حدیث کو صحیح طرح سے سمجھا گیا ہے اور اس میں امت اختلاف اور انتشار سے بچے گی اس کے علاوہ جتنے پیکج امت کو جوڑنے کے لیے دیے جا رہے ہیں وہ امت کو جوڑنے کے بجائے توڑ رہے ہیں ہر اسکولر ایک نیا فرقہ ہے اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں قرآن و حدیث کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتا لیکن چار اسکولر ہوں گے تو چاروں کی الگ الگ رہے ہیں پانچوہ ہوگا تو اس کی الگ رہے ہیں چیزوں میں متفق ہوتے ہیں ہر چیز میں الگ ہیں کلیم تو ان کا ہے کہ ہم امام و نیفہ کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں یعنی میرا کلیم ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی لیگیسی کو لے کے چل رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں جو بھی عقیدے رکھتا ہوں نا میں اس کا آپ کو ثبوت دوں گا کہ میں نواز رفلی دین سے کیوں پڑھتا ہوں تو میں بتاؤں گا کہ نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں ٹھیک ہے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ صحیح دعا مانگنی ہے یہ کہاں لکھا ہے تو میں بتاؤں گا قرآن میں لکھا ہے اور اگر میں یہ کہتا ہوں اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا دعا کے طور پر وہ شرک ہے ایک تو آپ ظاہری اسباب وہ تو آپ اختیار کر سکتے ہیں وہ تو قرآن میں حکم ہے لیکن اس شخصیت کو مدد کے لیے پکارنا جو سامنے موجود نہیں ہے دنیا سے چلی گئی ہے تو وہ ظاہری اسباب میں بھی داخل نہیں ہے اس طرح کی کوئی مدد مانگنا عبدالقادر جلانی سے یا بولا علی الاسلام سے تو یہ گویا انہیں خدا بنانا ہے تو مجھ سے آپ پوچھیں کہاں لکھائیں میں کہوں گا سورة النمل کی آیت نمبر 62 ہے بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مسئیبت اور پرشانی میں گھرے وے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تو میں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں بہت کم ہی نصیت حاصل کرتے ہو تو تو میرے تو عقیدے لکھے ہیں میں قرآن سنت میں اب یہ جو عقیدے بتا رہے ہیں اگر ان کا دعویٰ ہے کہ یہ عقیدے امام انیفہ کے تھے تو ہمیں دکھائیں نا کہ امام انیفہ نے کہاں کہا ہے کہ میرے یہ عقیدے ہیں تو حقیقتاً یہ ہے کہ ان کا امام انیفہ سے کوئی لے نہ دینا نہیں ہے اور یہ بات انہوں نے خود ریٹن میں مانی ہوئی ہے آپ کو میں بتاؤں المحند علی المفند جو دیوبند کی کتاب ہے عقائد کی جس میں اشوری تھانوی صاحب سمیت درجنوں علماء دیوبند نے سگنیچر کیے ہیں اور اس کا نام رکھا ہے عقائد علماء دیوبند اس کے سٹارٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم امام ابو انیفہ کو صرف فقہ میں فالو کرتے ہیں عقیدوں میں فالو نہیں کرتے ہیں انہوں نے کہا ہم فقہ میں پیروکار ہیں امام ابو انیفہ رحمت اللہ کے اور عقیدوں میں ہم پیروکار ہیں ابو المنصور ماتوریدی اور ابو الحسن اشری کے یہ تیسری صدی ہجری کے اندر دو ان کے بزرگ آئے ہیں جن کے طرف اپنے آپ کو منصوب یہ کرتے ہیں حالانکہ ان کی طرف بھی جو یہ منصوب کرتے ہیں یہ عقیدیں انہوں نے بھی نہیں کہیں لکھے ہوئے وہ تو جب فلاسفہ کی بحثیں شروع ہی موتزلہ کا فتنہ آیا خوارج کا فتنہ آیا تو اس کونٹیکسٹ میں ابو الحسن اشری یا ابو المنصور ماتوریدی کی بحثیں ہیں یہ بحثیں ان کے ہاں بھی نہیں ہیں علم غیب کا مسئلہ حاضر و ناظر کا مسئلہ اور مرے بزرگوں کو پکارنے کا مسئلہ اور یہ پیری مریدی کا مسئلہ یہ ان کی بھی نہیں ہے یہ عقید تو انہوں نے تو ریٹر میں ماناوا ہے اچھا یہ تو میں نے آپ کو دیوبندیوں کا بتایا ہے بریلویوں کے جو آمزہ بریلوی صاحب کے جو پوتا شاگرد ہیں نعیمودی مرادابادی مراداباد تو آپ کے انڈیا کے شہر ہے وہاں سے نعیمودی مرادابادی تھے جو حالہ حضرت آمزہ بریلوی صاحب کے خلیفہ تھے اور یہ ان کے بڑے لائک ترین خلیفہ ہیں انہوں نے ان کے ترجمہ قرآن کنزلیمان کے اوپر ہاشیہ لکھا ہے خزائن و لرفان ان کے آگے سے شاگرد ہے مفتی آمد یارخان نعیمی صاحب انہوں نے جال حق لکھی ہے تو اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم عقیدوں میں امام نیفہ کو فالو نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں عقیدوں میں تو تقلید کرنہ ہی حرام ہے عقیدے جو ہیں وہ قرآن و سنت کے دلائل سے ہوتے ہیں وہ اماموں کی تقلید سے نہیں ہوتے لہٰذا آپ اپنے بریلوی دیوبندی بھائیوں کو بتائیں کہ آپ کو تو اپنے بارے میں نہیں پتا کہ دیوبند اور بریلویوں کے علماء اور بزرگوں کے نزدیک عقیدہ قرآن و سنت سے اخذ کیا جاتا ہے اماموں سے اخذ نہیں کیا جاتا وہ کہتے ہیں عقیدے میں تقلید کرنا حرام ہے یہ الفاظ لکھے میں وہ کہتے ہیں عقیدہ قرآن و سنت کی نص سے ہوتا ہے تقلید وہ صرف فقی مسائل میں کرتے ہیں عقیدے میں نہیں کرتے اور خود انہوں نے مان بھی لیا کہ ہم امام عنیفہ کے بھی مخلص نہیں عقیدوں میں کیونکہ عقیدے میں تقلید ہوتی نہیں ہے تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ عقیدوں میں ان کو فالو نہیں کر رہے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فالو تو نہیں کر رہے ہیں لیکن ان کے بھی عقیدے یہی تھے تو انہیں کہیں بتائیں کہاں لکھا کہ ان کے عقیدے یہ تھے ان کے عقیدے تو ان کے لئے پھر بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی امام نیفہ کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے جو کوئی ثابت ہے کہ انہوں نے لکھی ہے الفق الاکبر فق اکبر کہتے ہیں عقیدے کو اور فق اصغر کہتے ہیں جو عام فق جس کے لیے ہم بات کرتے ہیں جو فروعی مسائل ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں اصولی مسائل جو عقائد کے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں فق الاکبر چھوٹی سی کتاب ہے اس میں مام نیفہ نے جو ہے نا جو بنیادی عقائد وہی لکھے میں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اسلام کو آخری پیغمبر ماننا یہ یہ ساری بات ہیں جو موٹی موٹی بات ہیں ان میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں ہے اختلاف تو شروع ہے جو انہوں نے قبروں سے پکارنا شروع کیا ہے ماموں کو پکارنا شروع کیا ہے یہ تو چیزیں اس میں موجود ہی کوئی نہیں ہے لیکن اس میں اتنی حرانکور بات لکھی بھی ہے کہ جو بریلوی اور دوبنیوں دونوں کے لیے ایک لمحے فکری ہے انہوں نے لکھا ہے کہ امام نیفہ رحمت اللہ نے لکھا ہے میرا تو یہ قیدہ نہیں ہے یہ ان کے ماں ہنیفہ کا قیدہ ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ جو ہیں کفر کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں اب بریلوی اور دوبندی تو دونوں مانتے ہیں کہ رسول اللہ کے والدین جو ہیں وہ اہل ایمان ہے اہل فترت ہے اور میرا بھی یہ قیدہ ہے کہ وہ اہل ایمان ہے کیونکہ ان تک دعوت پہنچی نہیں ہے وہ اہل فترت ہیں دین ابراہیمی کے اوپر ہیں نبیل اسلام کے والد تو آپ کی پیدایت سے بھی چھے مہینے پہلے فوت ہو گئے ان کے اوپر کیسے کفر کا فتما لگایا جا سکتا ہے اور والدہ تو اس وقت فوت ہوئی جب حضور کی عمر چھے سال تھی میری اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو ہے ایمان والدین مصطفیٰ لیکن اللہ کے والدین کافر ہیں اب ان سے بوچھیں کہ امام نیفہ کو قصطاخر رسول کہو گے تو یہ پتہ آپ کو کیا جواب دیں گے کہ یہ کہیں گے ہم عقیدوں میں امام نیفہ کے پیرکواری نہیں ہے اچھا ایک ٹکٹ میں دو دو مزیں تو بھئی ٹو نائٹی فائف سی لگا ہونا ہے امام نیفہ کے اوپر اور امام نیفہ کی اس غلط عقیدے کے دفاع میں ملہ علی کاری نے پوری کتاب لکھ دی ہے اور ملہ علی کاری امام نیفہ کے بعد جو ٹاپ کے چار پانچ مندے ہیں نا ان میں سے ایک ہے ملہ علی کاری بھی فارغ ہو گیا وہ بھی بزرگ کے والدین کو کافر مانتا ہے تو اب میں پوچھوں گا کہ تمہارے بزرگ تو وہ ہیں جو رسول اللہ کے والدین کو کافر مانتے ہیں تم لوگ ہمارے ساتھ آگے بات کرو گے تمہارے بزرگوں تو یہی نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام کے والدین جو ہے وہ اہل فترت میں داخل تھے تو یہ پتہ کیا کہیں گے یہ کہیں گے ہم عقیدوں میں تو مقلد ہے ہی نہیں ہے ہم فقہ میں فالو کرتے ہیں اور جس کے عقیدے ہی تمہارے نزدیک خراب ہیں اس کی فقہ کا لے کے چلنی آگے جس کے عقیدے ہی گستاخانہ ہے ٹھیک ہے جس کے عقیدے گستاخانہ ہے اس کا فقہ تو مر گیا تو یہ دیکھیں فقہ انوی تو پروگرام پورے کا پورا فقہ انوی کا مر گیا ٹھیک ہو گیا آجی نیکس کوئسن کریں